اسلام علیکم آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ایزی نیک لائن بنانا سکھاؤں گی جو کہ آپ اگر ویلویٹ کی ڈریس کے اوپر بنائیں گے تو بہت زیادہ پیارا لگے گا میں آپ کو جسٹ ایک سیمپل بنا کے بتا رہی ہوں اس لئے میں نے کتھان سلکہ کپڑا یوز کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے پیپر بکرم کے اوپر آپ نے جتنا بھی لمبائی چڑھائی میں نیک کٹ کرنا ہے اس کو کٹ کر لیں اس طرح سے رہ کر اس کو ڈراؤ کر لیں اس طرح سے آپ کی ڈرائنگ تھوڑی سی صحیح آئے گی نیک آپ کا بلکل سیدھا آئے گا اور دس انچ لمبی آپ نے لائن اس طرح سے ڈراؤ کر لینی ہے دس انچ لمبا یہ آئے گا اور چار سے چھیں جو گہرائی ہے وہ ہمارے نیک کی ہے اب اس کے لئے آپ کو گھوٹے کی پتیاں چاہیے اور جو مین چیز ہے آپ نے یہ جو فوٹبال فلارز ہوتے ہیں یہ آپ نے بہت باریک سائز والے لینے سب سے جو چھوٹا سائز ہوتا ہے وہ لینے آپ نے چھوٹے والے ستارے لینے اور تھوڑے والے ستارے لینے یہ چار چیزیں ہیں اور ساتھ میں آپ نے لینی ہے یہ گھوٹا دوری یہ گھوٹا لیس جو ہوتی ہے پتلی والی جو نمبر زیرو سائز کی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے جو d'راک اس کے اوپر آپ نے یہ گھوٹا دوری میں نے دوری لگا لی اب دوری لگانے کے بعد میں اس کے آس پاس جو کام کرنا ہے وہ کریں گی کام بہت آسان ہے لیکن بن کر بہت ڈیسنٹ اور الیگنٹ لگے گا تو آپ نے سب سے پہلے گھوٹے کی پتیاں اور ساتھ میں یہ جو گول والے فوٹبال فلارز ہیں یہ لے لینے ہیں سب سے پہلے ہم ایک گھوٹے کی پتی لگائیں گے اور بالکل ہاف ان سے بھی تھوڑا سا کم گیپ چھوڑ کے یعنی اتنا گیپ آپ نے چھوڑنا ہے کہ اس کے اندر ہمارا ایک ستارہ جو ہے نا وہ پورا آج ہے اس پیٹرن کو آپ نے اسی طرح سے فالو کرنا ہے یعنی ایک پتی اور ایک پھول ایک پتی اور ایک پھول اس طرح سے کر کے آپ نے پورے آس پاس نیک کے یہ لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس پیٹرن سے اس پہ آپ کا خرچہ بھی کم آئے گا اور یہ بند کر لگے گا بھی بہت پیارا اب یہ دیکھیں یہ نیک میرا تقریباً میں نے یہ سارے پتیاں اور پھول لگا لیے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بڑے والا ستارہ لینا ہے جو دو سائز کے ستارے میں نے آپ کو بتایا تھے سیکونس وہ لینا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک ستارہ ڈالیں گے سوئی میں اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایک بیڈ ڈالیں گے تھوڑا اسی شیڈ کا بیڈو بیڈ لگانا مست نہیں ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لگائیں لیکن اس سے تھوڑی سی فینشنگ اچھی آتی ہے اگر آپ ستارے کے اوپر بیڈ لگاتے ہیں تو ستارے کے اوپر ایک بیڈ لگا کر آپ نے اس کو اٹیچ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ساتھ میں یہ جو گھٹے کی پتیوں اور پھول ہم نے لگائے ہیں ان کو بھی آپ نے سوئی کے ساتھ پکڑ کرنا ہے ایک کارنر سے پہلے سٹیچ لگانا ہے پھر دوسرے کارنر سے سٹیچ لگانا ہے اسی طرح سے اس کے بعد جو باریک والا ستارہ ہے وہ آپ نے اس کی باہر کی سائٹ پر لگانا ہے تھوڑا سا اس سے گیپ سے کر کے جہاں بڑا ستارہ لگایا تھا اس سے تھوڑے سے گیپ سے آپ نے چھوٹا ستارہ لگانا ہے ساتھ ساتھ آپ نے گھٹے کی پتیوں کو جو پھول لگائے تھے ان کے آس پاس بھی باریک باریک سٹیچ لگاتے جائیں اس طرح سے آپ کا نیک جو ہے وہ بلکل مضبوط بن جائے گا آپ اس کو مشین میں بھی دھویں گے تو یہ بلکل خراب نہیں ہوگا اب یہ دیکھیں یہ گھول والا پھول ہے اس کے آس پاس بھی آپ نے بلکل باریک باریک سٹیچ لگا کر اس کو بھی پکا اٹیاج کر لینا ہے سوئی کے ساتھ تو یہ دیکھیں اسی پیٹرن کو میں نے فالو کرتے ہوئے پورے نیکو کمپلیٹ کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اور الیگنٹ لگ رہا ہے یہ آپ ویلویٹ کے رسکیور بنائیں گے تو بہت زیادہ پیارا لگے گا اس پر آپ کا خرچہ بھی بہت کم آئے گا یہی سیم ڈیزائن آپ اپنے سلیز دامان اور دوپٹے کی چاروں سائڈوں پر بھی بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی گی آپ نے مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتانا ہے اللہ حافظ